وحید مراد کا نام کم سے کم سلور جبلی کی زمانت ہے ہیرہ پتھر، ارمان، احسان، دوراہا، اندلیب، انجمن، پھول میرے گلشن کا ان تمام فلموں کی کامیابی کسی حد تک وحید مراد تک اندھوں پر جاتی ہے آج سلور جبلی میں یہی سپر اسٹار ہمارا مہمان ہے تو خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں وحید مراد آپ ڈبل ایکشن برائٹ کے مہمان ہیں آپ کے بولنے سے پہلے ایک بات میں کہوں گا ایک سوال آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروین کون ہے کیونکہ اس سے بڑی کوپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ سوال نہیں کہیں اس کے علاوہ جو چاہے پھول کیجئے تو ایسا کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے کہ یہ بتائیں آپ کو کون کون ہیروین نا پسندیدہ مطلب نا پسند ہے یہ بڑا پہلوانوں والا دعو لگایا ہے آپ نے چلیں بات میں بتائیں پروگراموں یہ سمجھ لی جی کے ساری پسند ہے یہ بتائیں پہلی فلم آپ کی تھی اولاد جی دامن اس کے بعد دامن دونوں فلمیں سبردست کامیاؤں خیر فلم انرسی نے بہت کچھ دیا شہرت دی نام دیا عزت دی پیسہ دیا بس یہ ہے کہ ایم اے کا استعمال نہیں ہوئے تو کب کریں گے ایم اے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس نے پہلی جماعت بھی نہ پاس کی ہونا وہ اس کے چانسز فلم انڈرسٹری میں زیادہ ہیں آج کر بڑی بات ہے یہ کہنا اچھا یہ بتائیں ایم اے کا استعمال اب کب کریں گے آپ انڈرسٹری ہو سکتا ہے ان قریب کیونکہ بیس بائیس سال جو فلم انڈرسٹری کی زندگی ہوتی ہے صبح آٹھ نو بجے جانا کبھی دو بجے تین بجے رات کو آنا بے وقت کھانا سونا تو اس سے میں اب کچھ حد تک اکتا گیا ہوں سوٹ رہا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ایسی کوئی نوکری یا بزنس یہ کچھ ایسا ہو جس طرح لوگ باقاعدہ زندگی گزارتے ہیں نو سے شام پانچھے بجے تک اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں وہ کر یہ صبح کے آٹھ بجے کون سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک صبح کے آٹھ بجے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اٹھتے ہیں تو صبح آپ لوگ سوتے رہتے ہیں اگر موقع ملے تو سو پہ ہی رہتے ہیں میں ان پوری کرتے ہیں کئی کئی دنوں کی مہینوں کی کیونکہ آپ سے تو ہماری دوستی بڑی پرانی ہے ہے تو صبح آٹھ بجے تو اور یہ سلور جبلی جو ہے نا میری فلم انڈسٹری میں سلور جبلی نہیں ہے لیکن آپ سے دوستی کی سلور جبلی ضرور ہے اچھے یہ بتائیں آپ نے اردو فلمیں بناتے بناتے ایک دم ایک پنجابی فلم کی طرف گئے مستانہ ماہی زبردست فلم تھی بڑی کامیاب رہی تو اس کی کیا وجہ تھی اور اس کے بعد پنجابی فلمیں اور کیوں نہیں بنائیں آپ نے وجہ جی یہ تھی کہ کئی لوگوں نے مجھے اب میں پنجابی بول سکتا ہوں میں ہوں پنجابی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ پنجابی فلم میں کام کرو کام کرو تو پروڈوسر ہونے کی حصیت سے میں پروڈوسر بھی تھا بلکہ ابتداء پروڈوسر کی حصیت سے کی تھی میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلی پنجابی فلم میں خود ہی کیوں نہ بناوں تاکہ اپنے مطلب کی بھی ہو اور مستانہ ماہی ایک بڑی انوکھی فلم تھی پنجابی کے حساب سے کیونکہ اس میں کوئی ظالم جاگیدار نہیں تھا کوئی گنڈا سا کوئی کلھارا اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ اگر وہ فلم کسی بھی زبان میں بنے اور کسی بھی ملک میں بنے تو وہ کہانی اپنی جگہ اچھی کہا ہے اچھے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے پنجابی فلم اس لیے بنائی ہے کہ اس بنانے میں پیسہ بڑا کم لگتا ہے اور فلم اچھی بن جاتی ہے ہٹ ہو جاتی ہے جی نہیں یہ بات نہیں ہے کیسا کس چیز میں کم لگتا ہے مطلب سیٹ میں کیونکہ دو منٹ میں ٹوڑ جاتا ہے وہ ماردھار سے بلکل لگانا تو پڑتا ہے نا وہ دو منٹ میں ٹوڑ جائے تو اس کو پھر اگر کچھ رہ گیا ہے کام تو دوبارہ لگانا پڑتا ہے آپ کی فلم میں تو ماردھار تھے انہیں بلکل اس کی وجہ کامیابی کی وہ گانا تو نہیں تھا سیونی میرا ماہی سیونی میرا ماہی پہ بڑی محنت کی میں نے لاہور میں میوزک ڈریکٹر اور سانگ رائٹر بہت بزی تھے میں انہیں خاص طور پر تراشی لائیا ہوتل میں ٹھہرایا تاکہ وہ بلکل سکون سے ہوں اور بیٹھ کے میرے گانے بنائیں اچھا ایک بات ہی کہ آپ اپنی گانوں پر بڑی محنت کرتے تھے کہ بازی فلمیں آپ کی چلی نہیں فیل ہو گئے مگر ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے اشارہ سمندر نصیب اپنا اپنا اب یہ شاید میرا شوق ہے کہ میوزک کی طرف میرا تھوڑا بہت رجحان ہے کچھ پسند ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فلم میری جو نہ بھی چلے نہ اس کا گانا ٹھیک ہی اچھا ہوتا ہے اچھا کسی باہر کے ملک کے فلم میں کام کرنے کا شوق ہے آپ جی کیوں نہیں وہاں شاید ایم اے کام آ جائے مگر ایک انداز ہے کے مطابق ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ نے تو بہت پندرہ بیس فلموں میں کام کیا ہے باہر کے ملک کی تو بعد میں معلوم ہوا کہ باہر کی ہیں یہ وہ فلمیں ہیں جو ہیں تو پاکستانی لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا اس زمانے میں اتفاق سے بھی چیار نہیں آیا تھا تو لوگ لاہور سے ایک ہی روز میں کابل چلے جایا کرتے تھے چند پروڈوسر ایسے تھے فلم دیکھایا کرتے تھے اور آ کے شروع کر دیا کرتے تھے جب آدھی ہو جاتی تھی پونی ہو جاتی تھی تب ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کی فلانی فلم ہے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پروڈوسر نے اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا ایک فلم تھی راجہ رانی انڈیا کی اور ایک تھی راجہ جانی راجہ جانی بڑی اچھی فلم تھی راجہ جانی بڑی فضول فلم تھی وہ شخص گیا اس نے راجہ رانی نہیں دیکھی راجہ جانی دیکھ کے اس کی سکرپ لکھلایا وہ ہم نے بنا لی اور وہ فلم شاید دو روز چلے آج کل تو حساب الٹا ہے کابل سے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں سے تو کوئی جاتا نہیں کابل تو یہ بتائیں آپ کی ایک فلم تھی دورا ہے جس پر وہ فلم آپ نے بنائی ایک ٹیم بنی جس میں آپ سوہیل رانا پرویز ملک مسرور انور یہ چاروں آدمی پڑے لکھے جب یہ جگہ اکھٹا ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑی توک فلم بن رہی ہے اور فلم بری نہیں تھی فلم بہت اچھی اس کی کیا وجہ ذرا سا میں آپ کو کریکٹ کروں اس معاملے میں دو رہا وہ فلم ہے جس نے اس ٹیم کو توڑا ارمان اور احسان وہ میری فلمیں تھی اس کے بعد میری یہ جو ساتھی ہیں مگر ایک جوائنٹ جو میرے بچپن کے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جوائنٹ ہم لوگ ہماری ٹیم بھی تھی انہوں نے سوچا کہ جی ہم اپنی ایک فلم کیوں نہ بنائیں اگر ارمان اور احسان چلتی ہیں کامیاب ہوسکتا ہے یہ مراد کی تو ہم خود بناتے ہیں ایک فلم ٹیم انہوں نے برقرار رکھی لیکن وہ فلم باوجود اس کے کہ اس کے گانے اچھے تھے کوئی تچی باتیں بھی تھی فلم نہیں چلی اب اسے آپ لاک کہہ لیجئے قسمت کہہ لیجئے اچھا اب جیسے کہ مشہور کپلز ہیں زیبا محمد علی رانی حسن تاریخ صاحب تھے شبنم رابن تو یہ تو سب ہیرویں آپ کے ساتھ تھیں مگر تھوڑے تھوڑے وہ ناراض رہتے ہیں سب تو اس کی بدلپ کوئی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو چاہرے آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ناراض ہے مجھ سے کہ جن کے آپ نے نام لیے یہ سب میرے گھر کے دو سو گس سے زیادہ دور کوئی نہیں ہے مگر پہلے سو گس دور تھے گھروں میں پہلے سنا سو سو گس دور ہاں پہلے سو سو گس دور تھے پھر دوستی عبل سب سے ہے اور جو جنہوں نے کام پہلے کبھی کسی وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے اب وہ سب ہی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی اور آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سوال شاید آپ کو انہی سے کرنا چاہیے اور مجھ سے یہ کئیوں نے پوچھا اور میں نے سب ہی سے یہی کہا کہ بھئے ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کیوں کرتی ہیں اچھا جتنی حکومت آپ نے انڈسٹری پہ کیے شاید ہی ہمارے ہاں کسی اور اداکار نہیں کی ہو یا کرے گا حکومت کا لفظ نہ استعمال کریں مگر چمکتے رہے آپ بڑے ستارے کی طرح تو لوگوں نے کہا کہ وحید مراد پہلے ہیرو 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 پھر آپ نے چار پانچ سپرسٹار سے ایک ساتھ کھٹا ہوئے جیسے کہ باہر کی فلموں بھی ہو رہا ہے کہ محمد علی شاہد ندیم وحید مراد ندیم وحید مراد شاہد تو یہ فلمیں بننا شروع ہوئے تو اس میں ہیرو کا درجہ کم ہو تک ہے تو پھر ایک ساتھ نے مجھ سے کہا کہ یہی وجہ ہے انور کے وحید نے اپنی فلم بنائی ہے اس کا نام ہیرو رکھا ہے جس میں وہ ہیرو آ رہا ہے مگر وہ بھی نہیں آئی تین سال سے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا بڑا انتظار ہے لوگوں نے نہیں ہیرو کی جو اس میں ہیرو بنانے میں جو دیر ہوئی ہے اس کی چند وجوہات ہیں میرے کچھ گھریلو حالات تھے میرے والد بہت بیمار تھے چار چھے مہینے ان کی بیماری پھر وہ انتقال فرما گئے اس کے بعد میں خود بہت بیمار پڑ گیا کچھ چار مہینے مجھے ایک آپریشن بھی ہوا پھر یہ تھا کہ میرا وزن اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے سے بہت بہتر ہے میں اتنا بدل گیا تھا کہ میں ان فلموں میں کام کر نہیں سکتا تھا جن میں پہلے کر چکا تھا کیونکہ شکل ملتی نہیں تھی تو میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ اب چہرہ ٹھیک ہو جائے اب میری آج ہی شوٹنگ تھی جو آپ کی وجہ سے میں کینسل کر کے آیا بہت بہت شکریہ آپ کا ایک فلم تھی دورہہ